مردی ملہوں گایز ویلکم بیکٹو ماں چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرنب مل جائے گی یا وہ جو ہے متفقیم سیر دھون لے گا یا نہیں دھون لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائٹ کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائنی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ما جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبند نہیں ہے جس کے وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں ہائیہ ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی برنگ ہوتی ہے وہ مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی برنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں اما جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اما جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اما جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اما جان سوچتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا بات جانے کے وکاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں جس پر اما جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرہ اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ اگر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اما جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اما جان کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وکاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وکاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتسیم گھر سے نکل جاتا ہے اور اما جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتسیم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھونے جا رہا ہوں تو اس پر اما جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وکاس نے اتنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھونے جاؤ اس پر مرتسیم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وکاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی خطر نہیں ہو سکتا کیامت تک نہیں وہ میری بی بی کے بعد مرتسیم جو ہے وہ ایک بیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتسیم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتسیم کے ساتھ گو آپ کو ساتھ سلام علیکم گائز ورکم بیک تو ماں چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریوو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتسیم سے دھون لے گا یا نہیں دھون لے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنل چینل کو سبسکرائٹ کر لیں اور بیل آئیکن پر پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ماں جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنکہ مرتسیم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبین ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیج میں ہیا ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتسیم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں امہ جان ان سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتسیم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی پودر سے جو ہے وہ باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتسیم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد جو ہے میرب کا باپ جانے کے وقاس جو ہے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے جس پر امہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ اگر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو یہ غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ہائے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو ڈھونے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو ڈھونے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بی بی مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گا پسار ساتھ مرمو رہے کم گائز ویلکم بیک تو ماں چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسیر دھونڈ لے گا یا نہیں دھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں قائم دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ماں جان کو جو ہے وہ اسیاری بات نہیں پیتا اسی لیے وہ آنے والا مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبین ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی ورنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی ورنگ اس کے بعد اسی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں اممہ جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اممہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اممہ جان اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی پودر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اممہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقعات وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اممہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اممہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اممہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بیوی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک فلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گا واپس آتا ہے سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے دھونڈ لے گا یا نہیں دھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کائنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہونے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ما جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آکے مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبائن ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہو لی رہی ہوتی ہیں امہ جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی ادھر سے جو ہے وہ باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان سوچتی ہے کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد جو ہے میرب کا باپ جانے کے وقاس جو ہے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر امہ جان سے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو ڈھونڈنے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بیوی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک بیس والے کے ساتھ اسے ڈھونڈے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ کیا آپ سکتا ہے مرام وریکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم مسئل ڈھونڈ لے گا یا نہیں ڈھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کائن لے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ اما جان کو جو ہے وہ اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنے والا مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبن ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیج میں ہیاں ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیج میں یہ سب باتیں ہو لی رہی ہوتی ہیں اما جان اسے پوچھتی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اما جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اما جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی پودر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اما جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا بات یعنی کہ وکاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اما جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اما جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ ان سب باتوں کا بالکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اما جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وکاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وکاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد متصم گھر سے نکل جاتا ہے اور اما جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر متصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر اما جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وکاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس کو متصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وکاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بیوی یہ بعد متصم جو ہے وہ ایک پلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا متصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ متصم کے ساتھ گواب پسارتا ہے سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے دھون لے گا یا نہیں دھون لے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائن دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ما جان کو اسیاری بات نہیں پیتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی برنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی برنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں امہ جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی پودر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان سوچتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے جس پر امہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو یہ غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بیٹی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک بیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا مرتصم کے ساتھ گو آپ پسٹا ہے نام ورائی کن گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شکر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے دھون لے گا یا نہیں دھون لے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ما جان کو جو ہے وہ اسیاری بات نہیں پیتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبائن ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں امہ جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی ادھر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر امہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ ان سب باتوں کا بالکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کیا آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بی بی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک فلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا مرتصم کے ساتھ گو آپ پسار کرتا ہے مرمو راکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شکر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسیل ڈھونڈ لے گا یا نہیں ڈھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو مارا چینل پر نئے ہیں کائن دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ اما جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسیلئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبیند نہیں ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہو لی رہی ہوتی ہیں اما جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اما جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اما جان اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی ادھر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اما جان سوچتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد جو ہے میرب کا باپ یعنی کہ وقاس جو ہے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے جس پر اما جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اما جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اما جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور اما جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دوننے جا رہا ہوں تو اس پر اما جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دوننے جاؤ اس کو مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی خطر نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بیو کے بعد مرتصم جو ہے وہ ایک فلیس والے کے ساتھ اسے بھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گواب پسارتا ہے سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے ڈھونڈ لے گا یا نہیں ڈھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کائنل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ اما جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبین ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیج میں ہیا ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی دونگ اس کے بعد اسی دیج میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں اما جان ان سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اما جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اما جان جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی ادھر سے جو ہے وہ باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اما جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اما جان سے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ اگر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اما جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اما جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد متصم گھر سے نکل جاتا ہے اور اما جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر متصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھونے جا رہا ہوں تو اس پر اما جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھونے جاؤ اس پر متصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بی بی کے بعد متصم جو ہے وہ ایک بیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا متصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ متصم کے ساتھ گا پسار ساتھ سلام علیکم گائز ویلکم بیک تو ماں چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے ڈھونڈ لے گا یا نہیں ڈھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں قائم دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اسے اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ امہ جان کو اسیاری بات نہیں پیتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبائن ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں امہ جان ان سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی مدر سے جو ہے وہ باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سنکر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وکاس جو ہے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر امہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ہی ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وکاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وکاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وکاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وکاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی خطر نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں ہو میری بیوی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک پلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا مرتصم کے ساتھ گواب پسارتا ہے سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مار چینل آج میں آپ سے شکر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے دھونڈ لے گا یا نہیں دھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو مار چینل پر نئے ہیں کائنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ مہ جان کو جو ہے وہ اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبین ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیج میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی ورنگ ہوتی ہے وہ مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی ورنگ اس کے بعد اسی دیر میں یہ سب باتیں ہو لی رہی ہوتی ہیں اممہ جان ان سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اممہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اممہ جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی مدر سے جو ہے وہ باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اممہ جان سوچتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے جس پر اممہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اممہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ہائے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اممہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور اممہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھونے جا رہا ہوں تو اس پر اممہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھونے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اس کے بعد مرتصم جو ہے وہ ایک بیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گواب پسارتا ہے سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ مرتصم اسے ڈھونڈ لے گا یا نہیں ڈھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہونے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ما جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آکے مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبین ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیج میں ہیاں ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی ورنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی ورنگ اس کے بعد اتنی دیج میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں اممہ جان اسے پوشی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اممہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اممہ جان اس سب چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتی مدر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اممہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں جس پر اممہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اممہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اممہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کر دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد متصمی گھر سے نکل جاتا ہے اور اممہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر متصمی جواب دے گا کہ میں میرب کو دوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھونے جاؤ اس کو متصمی جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بی بی یہ بعد متصم جو ہے وہ ایک پلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گواب سکتا ہے سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے دھون لے گا یا نہیں دھون لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ مہ جان کو جو ہے وہ اسیاری بات نہیں پیتا اسی لیے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبائن ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں امہ جان اس سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو ہی نہیں جانتی مدر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر امہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ ان سب باتوں کا بالکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کر دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس کو مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بی بی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک بیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے مرتصم کے ساتھ گواب کرتا ہے مرمو ریکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شکر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسیر دھونڈ لے گا یا نہیں دھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو مارے چینل پر نئے ہیں کائن دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ مجان کو جو ہے وہ اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنے والا مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبیند نہیں ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اسی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں اممہ جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اممہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اممہ جان جو ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی ادھر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اممہ جان سوچتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے جس پر اممہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اممہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اممہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنے گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کر دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور اممہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر اممہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کیا آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بی بی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک پلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گواب پسا رہا ہے مرام وریکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شکر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم مسئل دھون لے گا یا نہیں دھون لے گا تو وہ لوگ جو مارا چینل پر نئے ہیں کائن دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ ما جان کو اسیاری بات نہیں پتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبیند نہیں ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی ورنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی ورنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں اممہ جان اسے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ اممہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اممہ جان اس سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی ادھر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اممہ جان سوچتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد میرب کا باپ جانے کے وقاس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے جس پر اممہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی اممہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد اممہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور اممہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دھوننے جا رہا ہوں تو اس پر اممہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دھوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی خطر نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں ہو میری بیوی یہ بعد مرتصم جو ہے وہ ایک فلیس والے کے ساتھ اسے دھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا مرتصم جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گواب سکتا ہے مرحبا ایکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میرب مل جائے گی یا وہ جو ہے مرتصم اسے دھونڈ لے گا یا نہیں دھونڈ لے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہونے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ امہ جان کو جو ہے وہی سیاری بات نہیں پیتا اسی لئے وہ آنکہ مرتصم سے میرب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے یا تم دونوں کی کوئی انبین ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرب دکھائی نہیں دے رہی اتنی دیر میں حیاء ادھر آ جاتی ہے اس کے پاس میرب کی رنگ ہوتی ہے اور مرتصم کو دکھاتی ہے کہ یہ رہی میرب کی رنگ اس کے بعد اتنی دیر میں یہ سب باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں امہ جان ان سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے لیکن مرتصم آگے سے جواب دیتا ہے کہ امہ جان ایسا کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ امہ جان ان سب چیزوں کے بارے میں بلکو نہیں جانتی ادھر سے باہر سے بابا آ جاتا ہے اور وہ مرتصم کو بتاتا ہے کہ میرب بی بی جو ہے وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور امہ جان پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ اس کے بعد جو ہے میرب کا باپ یعنی کہ وقاس جو ہے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر امہ جان اسے کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرب اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوتی تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتی امہ جان جو ہے وہ ابھی بھی میرب کو ہی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں کا بلکل بھی نہیں علم کہ میرب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب باتوں کے بعد امہ جان کی کہنے کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا میرب اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس پر وقاس جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپس کہہ دے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا وہ میرے ساتھ رہ لے گی کیونکہ وقاس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کے بعد مرتصم گھر سے نکل جاتا ہے اور امہ جان اسے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو جس پر مرتصم جواب دے گا کہ میں جو ہے وہ میرب کو دوننے جا رہا ہوں تو اس پر امہ جان کہیں گی کہ تم جانتے ہو کہ وقاس نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرب کو دوننے جاؤ اس پر مرتصم جواب دے گا کہ آپ کا رشتہ جو ہے میرب اور وقاس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن میرا رشتہ اس کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں وہ میری بیوی کے بعد مرتصم جو ہے وہ ایک پلیس والے کے ساتھ اسے ڈھونے نکل جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتصم کو میرب مل جاتی ہے اگر میرب مل جاتی ہے تو کیا میرب جو ہے وہ مرتصم کے ساتھ گھر واپس آگا